موسیقی آداب حیدراباد معزز ناظرین آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ جو زیر تمام دوردرشن یادگیری کے اردو پروگرام آداب حیدراباد کے تحت یہ مشاعرہ منقط کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے حیدراباد کے نامور اور معتبر شاعر اس مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں میرے پہلے شاعر سعاد اللہ خان سبیل صاحب ہیں جو کی بہت خوبصورت اشار سناتے ہیں ہمارے دوسرے شاعر ارش شرفی صاحب ہیں ان کا کلام بھی آپ اس سے محضوظ ہوں گے ہمارے تیسرے شاعر صاحب نظامی صاحب ہیں جو کی جدید لبو لہجے کے شاعر ہیں آپ ان کا بھی کلام سنیں گے ہمارے درمیان اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ڈاکٹر موسیل جلگانوی صاحب جن کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں حیدراباد شہر علم و عدب کا گہوارہ رہا ہے جہاں کئی ستارے افق عدب پر تلو ہوئے جن کی زیاء پاشی سے علم و عدب کی دنیا روشن ہوئی اسی میں ایک نام ڈاکٹر موسیل جلگانوی صاحب کا ہے آپ نے سکندر آباد جہاں اردو کے بہت کم مددہ تھے وہاں بھی آپ نے اردو کی شمعہ کو روشن کیا اور بڑے بڑے مشاعرے منقض کیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے درمیان الطاب شہریار صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور آپ کا یہ خادم شکیل حیدر آپ سے مخاطب ہے اس مشاعرے کا صدر علی بقار سے اجازت طلب کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں امیق مشاہدہ ندرت فکر کی اخکاسی اشار میں شعروں کی روان فراوانی معنی و مفاہم کے گلزار جن کی شاعری میں پھیلے ہوئے ہیں جس کے لیے دیدیا بینائی کی ضرورت ہے تمام عمر میں چلتا رہا رکا ہی نہیں تمام عمر میں چلتا رہا رکا ہی نہیں خیال آپ سے آگے کبھی گیا ہی نہیں میں سعید اللہ خان صبیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جناب صدر کی اجازت سے مطلب آس کرتا ہوں کیونکہ حوصلہ ہار گئے اس کو روانہ کر کے حوصلہ ہار گئے اس کو روانہ کر کے رو پڑے آنکھ میں تنکے کا بہانہ کر کے رو پڑے آنکھ میں تنکے کا بہانہ کر کے بھی شکریہ اور شکریہ کہ کوئی تدبیر نہ آمیل ہی کوئی کام آیا مفلیسی بیٹھ گئی گھر میں ٹھکانہ کر کے مفلیسی بیٹھ گئی گھر میں ٹھکانہ کر کے اور کوئی حاجت بھی نہیں کوئی تمنا بھی نہیں مدتیں بیٹھ گئی تر کے زمانہ کر کے بہت نوازش کے یوں اچھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا اس نے چھوڑا ہے حقیقت کو فسانہ کر کے جب وہ آتے ہیں تو ماحول مہ کرتا ہے جب وہ آتے ہیں تو ماحول مہ کرتا ہے اور جاتے ہیں تو موسم کو سوانہ کر کے اور جاتے ہیں تو موسم کو سوانہ کر کے اور اس غزل کا آخر شعر کے اس کی آنکھوں کی کتابوں میں یہی لکھا تھا کتابوں میں یہی لکھا تھا ہم نے چھوڑے ہیں کئی لوگ دیوانہ کر کے ہم نے چھوڑے ہیں کئی لوگ دیوانہ کر کے نامرادی تھی لکھی اپنے مقدر میں سبیل دل میں غم بیٹ گئے تھوڑ ٹھکانہ کر کے دل میں غم بیٹھ گئے تھوڑ ٹھکانہ کر کے حاصلہ آنکھ میں اس کو روانہ کر کے رو پڑے آنکھ میں تنکے کا بہانہ کر کے اور چھوٹی غزل کی شرکے غم جو اپنا ساتھی ہوتا جاتا ہے غم جو اپنا ساتھی ہوتا جاتا ہے دل بیچارہ باغی ہوتا جاتا ہے اور دل برسوں سے پیاسا رہ کر اوروں کی دل برسوں سے پیاسا رہ کر اوروں کی پیاز بجھانے راضی ہوتا جاتا ہے پیاز بجھانے راضی ہوتا جاتا ہے آخری شرک غزل کا کہ یارب اپنی رحمت میں تاقیر نہ کر یارب اپنی رحمت میں تاقیر نہ کر بندہ تیرا آسی ہوتا جاتا ہے بندہ تیرا آسی ہوتا جاتا ہے اور مقتع اس کا ہے کہ راہ وفا میں جان لوٹائی ہم نے سبیل راہ وفا میں جان لوٹائی ہم نے سبیل رائے وفا میں جان لٹائی ہم نے سبیل مفت میں کوئی غازی ہوتا جاتا ہے بہت اچھا ہے اور غزل کے دو چار شرکے مطلب یوں کہ اتنا ناپاس آؤ اتنا ناپاس آؤ بکھرنا پڑا تو پھر دریائی آگ کا ہے گزرنا پڑا تو پھر ہم لوگ تو عزل سے خلندر مزاج ہیں ہم لوگ تو عزل سے خلندر مزاج ہیں آئی نہ مت دکھاؤ سمرنا پڑا تو پھر ہم لوگ تو عزل سے خلندر مزاج ہیں آئی نہ مت دکھاؤ سمرنا پڑا تو پھر چھیڑو نہ بار بار کے پیکار کے لیے میدان جنگ میں جو اترنا پڑا تو پھر ممکن نہیں فلک سے ستاروں کا توڑنا ممکن نہیں فلک سے ستاروں کا توڑنا توڑنا وعدوں سے تم کو اپنے مکرنا پڑا تو پھر وعدوں سے تم کو اپنے مکرنا پڑا تو پھر اور آخری شر کے کہتے تو ہو کہ جان نچھاور کرو گے تم کہتے تو ہو کہ جان نچھاور کرو گے تم سچ مچھی ایک روز جو مرنا پڑا تو پھر اور مختارش کہتا ہوں کہ اچھی نہیں ہے جیت پہ اتنی مسرتیں نیچے بلندیوں سے اترنا پڑا تو پھر اتنا نپاس آؤ بکھرنا پڑا تو پھر دریا یہ آگ یہ تھے محترم سعید اللہ خان سبیل صاحب جو اپنی شاعری کے ذریعے فکر و فن کے چراغ روشن کر رہے تھے محترم ناظرین اکرام آج کے اس مشاعرے کو جس خوبصورتی کے ساتھ چلا رہے ہیں جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ اس اپنے نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنا کلام بھی کہتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ان کا خوبصورت ترنم ہے یقیناً ان کی شاعری اور ان کا ترنم آپ کو داد دینے پر مجبور کر دے گا میں گزارش کر رہا ہوں آج کے ناظرین مشاعرہ جناب شکیل حیدر سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں جناب شکیل حیدر آپ کے سامنے تہذیب کے اشتراک کی بلند ان فطیلوں پر سب سے زیادہ روشن چراک کی روشنی صدر مشاعرہ سے اجازت لیتے ہیں ارشاد ہے غزل کا مطلعہ سماعت فرمائے بادل آکے ٹھہر جاتے ہیں بادل آکے ٹھہر جاتے ہیں ان کے گیسو جو سمر جاتے ہیں روز کرتے ہیں وہ وعدے لیکن روز وعدے سے مکر جاتے ہیں روز وعدے سے مکر جاتے ہیں ایسے حالا تمہیں خدار انسان ایسے حالا تمہیں خدار انسان زندہ رہتے ہوئے مر جاتے ہیں ایسے حالا تمہیں خدار انسان زندہ رہتے ہوئے مر جاتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اب بچے کرتے ہیں خطائیں لیکن بچے کرتے ہیں خطائیں لیکن جرم مابا کے سر جاتے ہیں جرم مابا کے سر جاتے ہیں شکریہ یاد آتے ہیں زمانے بھر کو یاد آتے ہیں زمانے بھر کو کام کچھ لوگ وہ کر جاتے ہیں واہ 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 وا تسے ڈر جاتے ہیں اچھا کہنے کیا مکتہ دیکھیں اے شکیلہ بھی وہ خوشبو بن کر اے شکیلہ بھی وہ خوشبو بن کر میری سانسوں میں اتر جاتے ہیں اترے بادلہ دوسری عدل کی اجازت ہے آپ جب یاد آنے لگتے ہیں آپ جب یاد آنے لگتے ہیں زخم دل مسکرانے لگتے ہیں زخم دل مسکرانے لگتے ہیں تھام لیتی ہے آکمہ کی دعا تھام لیتی ہے آکمہ کی دعا جب قدم لڑ کھڑانے لگتے ہیں جب قدم لڑ کھڑانے لگتے ہیں جب یاد کرتا ہوں جب بھی ماضی کو یاد کرتا ہوں جب بھی ماضی کو عشق آنکھوں میں آنے لگتے ہیں بہت اچھا ہے عشق آنکھوں اور آج کا علم یہ ہے دیکھیں شیر میں بھول جاتے ہیں باپ ماں کو سب بھول جاتے ہیں باپ ماں کو سب بچے جب کچھ کمانے لگتے ہیں بچے جب کچھ اچھا کیا ہے پھول تو پھول ہے مہوبت میں ساہب بھائی شیر دیکھیں بھول تو پھول ہے مہوبت میں سارے منظر سوہانے لگتے ہیں سارے منظر سوہانے لگتے ہیں اور اس کے چہرے کی تازگی کے سوا اس کے چہرے کی تازگی کے سوا سارے چہرے پرانے لگتے ہیں سارے چہرے پرانے لگتے ہیں اب مکتہ دیکھیں ٹوٹ جاتا ہے دل شکیل اپنا ٹوٹ جاتا ہے دل شکیل اپنا جب وہ آنکھیں چرانے لگتے ہیں جب وہ آنکھیں چرانے لگتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت موجود ہیں بادا ساگر کے پردے میں مشاہد حق کی گفتگو کرنا اور دار و رسر میں کا شیوہ رہا ہے لیکن ہمارے درمیان ایسے شورہ اکرام بھی موجود ہیں جو روایتی تلامزوں کے ساتھ عید حاضر کو بھی اپنی شاعری کے موضوع بناتے ہیں اسی میں ایک نام التاب شہریار صاحب کا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں تاب سے گزارش سب سے پہلے غزر کا مطلع سماد فرمائیے کہتا ہوں کہ اپنے جیسے یہاں دو چار ہوا کرتے تھے اپنے جیسے یہاں دو چار ہوا کرتے تھے لوگ بس سچ کے طرف دار ہوا کرتے تھے اپنے جیسے یہاں دو چار ہوا کرتے تھے لوگ بس سچ کے طرف دار ہوا کرتے تھے ہشیر دیکھی کہ اب جو فتبات پہ چپ چاپ پڑے رہتے ہیں اب جو فتبات پہ چپ چاپ پڑے رہتے ہیں پہلے ان کے یہاں دربار ہوا کرتے ہیں پہلے ان کے یہاں دربار ہوا کرتے تھے پہلے ان کے یہاں دربار ہوا کرتے تھے اشیر دیکھئے کہ سات رہتا تھا ہمارے بھی حجوم خوبا سات رہتا تھا ہمارے بھی حجوم خوبا کچھ مگر ذہن کے بیمار ہوا کرتے تھے کچھ مگر ذہن کے بیمار ہوا کرتے تھے اشیر کہ ایک ایک لفظ جہاں سچ کا امی رہتا تھا ایک ایک لفظ جہاں سچ کا امی رہتا تھا یوں گئے وقت کے اغبار ہوا کرتے تھے ایک ایک لفظ جہاں سچ کا امی رہتا تھا یوں گئے وقت کے اغبار ہوا کرتے تھے اشیر دیکھئے کہ شدت نفس نے سمجھوتوں پہ مجبور کیا شدت نفس نے سمجھوتوں پہ مجبور کیا ورنہ ہم بھی بڑے خوددار ہوا کرتے تھے شدت نفس نے سمجھوتوں پہ مجبور کیا شدت نفس نے سمجھوتوں پہ مجبور کیا ورنہ ہم بھی بڑے خوددار ہوا کرتے تھے ورنہ ہم بھی بڑے خوددار ہوا کرتے تھے اجشیر ہے کہ دیکھ کے ہم کو یہ سورج بھی ٹھہر جاتا تھا دیکھ کے ہم کو یہ سورج بھی ٹھہر جاتا تھا ہم کبھی وقت کی رفتار ہوا کرتے تھے دیکھ کے ہم کو یہ سورج بھی ٹھہر جاتا تھا ہم کبھی وقت کی رفتار ہوا کرتے تھے ہشیر ہے کہ آج کیوں ہم سے گریزہ ہے رقیبوں کی طرح زندگی ہم تو تیرے یار ہوا کرتے تھے آج کیوں ہم سے گریزہ ہے رقیبوں کی طرح آج کیوں ہم سے گریزہ ہے رقیبوں کی طرح آج کیوں ہم سے گریزہ ہے رقیبوں کی طرح زندگی ہم تو تیرے یار ہوا کرتے تھے اپنے جیسے یہاں دو چار ہوا کرتے تھے لوگ بس سچ کے طرف دار ہوا کرتے تھے ایک اور غزل کے چرد اشار مطلب یوں ہے کہ تمہیں نفرت کی بیماری رہے گی تمہیں نفرت کی بیماری رہے گی ہماری بے رخی جاری رہے گی تمہیں نفرت کی بیماری رہے گی ہماری بے رخی جاری رہے گی تمہیں نفرت کی بیماری رہے گی تمہیں نفرت کی بیماری رہے گی ہماری بے رخی جاری رہے گی ہماری بے رخی جاری رہے گی اشیر دیکھئے کہ تیری دنیا میں جینے کی خدایہ تیری دنیا میں جینے کی خدایہ میری کب تک اداکاری رہی گا تیری دنیا میں جینے کی خدایہ تیری دنیا میں جینے کی خدایہ تیری دنیا میں جینے کی خدایہ میری کب تک اداکاری رہے گی میری تیری دنیا میں جینے کی خدایہ میری کب تک اداکاری رہے گی میری کب تک اداکاری رہے گی اور شیرہ کے اساسا کچھ اگر ہوگا ہمارا اساسا کچھ اگر ہوگا ہمارا تیرے یادوں کی علماری رہے گی اساسا کچھ اگر ہوگا ہمارا اساسہ کچھ اگر ہوگا ہمارا اساسہ کچھ اگر ہوگا ہمارا تیرے یادوں کی علماری رہے گی تیری یادوں کی علماری رہے گی اور شیر ہے کہ تیری یادوں کی علماری رہے گی بتائے زندگی میرے بدن میں بتائے زندگی میرے بدن میں کہاں تک اب یہ مسماری رہے گی کہاں تک اب یہ مسماری رہے گی اور شیر ہے کہ خبیلے پر یوں ہی شیر و سخن کے خبیلے پر یوں ہی شیر و سخن کے ہمیشہ میری سرداری رہے گی خبیلے پر یوں ہی شیر و سخن کے خبیلے پر یوں ہی شیر و سخن کے ہمیشہ میری سرداری رہے گی ہمیشہ میری سرداری رہے گی اور تمہیں نفرت کی بیماری رہے گی ہماری بے رخی جاری رہے گی ایک غزل کے دو چار شہر اور غزل کا مطلح ہے کہ نوری سجدے جبین سے نکلے نوری سجدے جبین سے نکلے تب خزانے زمین سے نکلے نوری سجدے جبین سے نکلے تب خزانے زمین سے نکلے اور شہر دیکھئے کہ آپ تو یار غار تھے میرے آپ تو یار غار تھے میرے آپ کیوں آستین سے نکلے آپ تو یار غار تھے میرے آپ تو یار غار تھے میرے آپ تو یار غار تھے میرے آپ کیوں آستین سے نکلے پڑی ہے آپ تو یارِ غار تھے میرے آپ تو یارِ غار تھے میرے آپ کیوں آستین سے نکلے آپ کیوں آستین سے نکلے اور جتنے منظر تھے میری آنکھوں میں جتنے منظر تھے میری آنکھوں میں سب کے سب دور بھی ان سے نکلے جتنے منظر تھے میری آنکھوں میں سب کے سب دور بھی ان سے نکلے اور شیر ہے کہ وہ جو خود کو خدا سمجھتے تھے وہ جو خود کو خدا سمجھتے تھے حشر میں سب زمین سے نکلے نوری سجدے جبین سے نکلے تب خزانے زمین سے نکلے بہت بہت شکریہ آپ تو یارِ غار تھے آپ تو یارِ غار تھے میرے آپ کیوں آستین سے نکلے آپ کیوں آستین سے نکلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے مہترم الطاب شہریار صاحب جنہوں نے غزل میں زندگی کی بات کی انہوں نے اپنے احساسات و جذبات و قرب کو بہت ہی خوبصورتی سے اپنی شہری میں ڈالا آئیے میں ایک ایسے شاعر کے درمیان جانا چاہ رہا ہوں جب آپ ان کی شاعری سنیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے قررے ارس کی گردشیں اس کا تواف کر رہی ہوں اور مصر کے بازار میں یوسف کا باگپن دیکھ کر زلیخہ کے غرور کی کمانے ٹوٹ رہی ہوں تمام عمر میں چلتا رہا تم اپنی فکر کرو اور مجھے نہ سمجھاؤ تم اپنی فکر کرو اور مجھے نہ سمجھاؤ میرا چراغ تو یوں بھی ہوا میں جلتا ہے میں شرفی صاحب سے بہت اچھا ہے تو وہ اپنا پیش کرو جناب صدر کی اجازت سے چلتا شاعر ملادہ کریں مطلعات کرتا ہوں کہ چہرے صبح بہارہ پہ پسینے آئے چہرے صبح بہارہ پہ پسینے آئے جب میرے ہاتھ خضاؤں کے خضینے آئے جب میرے ہاتھ خضاؤں کے خضینے آئے چہرے صبح بہارہ پہ پسینے آئے میری کشتی کو بچانے کے لیے طوفاں سے میری کشتی کو بچانے کے لیے طوفاں سے موج در موج ہواوں کے صفینے آئے موج در موج ہواوں کے صفینے آئے دل کو بیتاب کیے روح کو تحلیل کیے دل کو بیتاب کیے روح کو تحلیل کیے تب کہیں جا کے محبت کے خرینے آئے دل کو بیتاب کیے روح کو تحلیل کیے تب کہیں جا کے محبت کے خرینے آئے دل کو بیتاب کیے روح کو تحلیل کیے تب کہیں جا کے محبت کے خرینے آئے اشیر ہے کہ مجھ کو دنیا کی توازوں سے خوشی ملنا سکی مجھ کو دنیا کی توازوں سے خوشی ملنا سکی وہ جو آئے تو مسرک کے خدیلے آئے ہیں دل کے گلشن میں اکیلے وہ نہیں آئے کبھی دل کے گلشن میں اکیلے وہ نہیں آئے کبھی ان کے ہمراہ بہاروں کے مہینے آئے ان کے ہمراہ بہاروں کے مہینے آئے دل کے گلشن میں اکیلے وہ نہیں آئے کبھی ان کے ہمراہ بہاروں کے مہینے آئے اشیر ہے کہ اس خلندر کو تونگر سے غرص کیا ہوگی بھائی دیکھے گا اس خلندر کو تونگر سے غرص کیا ہوگی پیر پٹ کے جو زمین پر تو خزینیں آئیں اس خلندر کو تونگر سے غرص کیا ہوگی پیر پٹ کے جو زمین پر تو خزینیں آئیں مقتہ ہے کہ ہر صدف ہر صدف ریت کے دانوں سے بھری تھی ہر صدف ریت کے دانوں سے بھری تھی میرے ہاتھوں میں نموتی ننگی نے آئے ہر صدف ریت کے دانوں سے بھری تھی میرے ہاتھوں میں نموتی ننگی نہیں ہے اچھا ہے واہ 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 اچھا اور یہ گزل کی چند اشار اللہ کا لیے کہ مطلب پیش کر رہا ہوں جی میں جو آتا طلب کرتا جی میں جو آتا طلب کرتا جی میں جو آتا طلب کرتا طلب کرتا میسر ہوتا کاش یہ دور بھی وہ دور پیمبر ہوتا اگر تیرا ساتھ میرے یار میسر ہوتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرا ساتھ میرے یار سر ہوتا سنگے در ہوتا تیرا کیا لطافت سے نکل گاتا میرا دم آقا کیا لطافت سے نکل گاتا میرا دم آقا سنگے در ہوتا تیرا اور میرا سر ہوتا اور یہ شیر بطور خاص ملادہ کریں کہ زیست منت کشے تثنیف رہی تھی ورنہ زیست منت کشے تثنیف رہی تھی ورنہ میں جو شائر نہیں ہوتا تو کلندر ہوتا مhornوں اچھا ہے بھے زیست منت کشے تثنیف رہی تھی ورنہ میں جو شائر نہیں ہوتا تو کلندر ہوتا مح throat میں جو شائر نہیں ہوتا تو کلندر ہوتا ایکWE ہے شیشہ و جام專기도 سروحی Мы گزر جاتی بری واہ چیشہو جامو سبوہی میں گزر جاتی میری تیری آنکھوں کے پیالوں کا نخوگر ہوتا تیری آنکھوں کے پیالوں کا نخوگر ہوتا اور میری کم آئے گی نے مجھ کو بگاڑا ہے بہت ورنہ دوست میں بہتر سے بھی بہتر ہوتا دیکھیں کہ آخری شیر بے شکیہ آخری شیر گزر 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 گ وقت کی راہوں پہ چلاتی ہی رہی زندگی وقت کی راہوں پہ چلاتی ہی رہی میں کہاں دورتا پھرتا جو میرا گھر ہوتا ایک مختہ ہے رکھیں کہ یہ خلیش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا ہے غلیب نے کہا تھا میں نے اپنی خلیش پیش کر نہیں کوئی اس کی ملادہ کریں گے یہ میرے ذوخ خلیش کی ہے تمنا رشد یہ میرے ذوخ خلیش کی ہے تمنا رشد کاش پیوست میری روح میں نشتر ہوتا اچھا ہے روح میں نشتر ہوتا یہ میری یہ میری یہ میرے ذوخ خلیش کی ہے تمنا رشد کاش پیوست میری روح میں نشتر ہوتا یہ تھے عرشت شرفی صاحب جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ان کے کلام میں اتنی جازبیت و خوت تھی کہ نئی نسل کو نئی راہیں نظر آ رہی تھی آئیے ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر موجود ہے جس نے بہت ہی کم وقت میں شیر و عدب میں ایک تھر تھری سی پیدا کر دی جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں منفرد شاعر ہیں جدید شاعری دراصل مونہ لیزہ کے پرسرار تبسم کی طرح ہے جس نے جس زاویہ سے دیکھا اس کو اسی انداز میں اس نے پایا تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں کیسے ملتا کہیں پہ تھا ہی نہیں میں صاحب نظامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں صدر علی و خیال کی علاہت سے ملتا فرمائے کہ یہ غزل کے کسی مصرے میں نہیں آئیں گے یہ غزل کے کسی مصرے میں نہیں آئیں گے دل کے آزار ہیں لہجے میں نہیں آئیں گے اور ریزہ ریزہ بھی جو ہو جائیں تمہارے ہی رہیں ہم کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں ریزہ ریزہ بھی جو ہو جائیں تمہارے ہی رہیں ہم کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں گے اور ہوش اڑا دیتا ہے یوں بھی تیرے ملنے کا خیال ہوش اڑا دیتا ہے یوں بھی تیرے ملنے کا خیال تو جو مل جائے تو آپے میں نہیں آئے ہوش اڑا دیتا ہے یوں بھی تیرے ملنے کا خیال تو جو مل جائے تو آپے میں نہیں آئیں گے اور شیر ملازہ فرمائیں کہ یہ بھلا خاک اڑانے کا ہنر کیا جانے یہ بھلا خاک اڑانے کا ہنر کیا جانے نئے مجنو ہیں خرابے میں نہیں آئیں گے یہ بھلا ہو شڑانے کا ہنر کیا جانے یہ بھلا خاک اڑانے کا ہنر کیا جانے نئے مجنوع ہیں خرابے میں نہیں آئیں گے نئے مجنوع ہیں خرابے میں نہیں آئیں گے شیر ملاقا فرمائے کہ پیش کی جب انہیں دنیا تو غمِ دل بولے شیر ملاقا فرمائے پیش کی جب انہیں دنیا تو غمِ دل بولے یہ بہت کم ہے ہم اتنے میں نہیں آئیں گے پیش کی جب انہیں دنیا تو غمِ دل بولے پیش کی جب انہیں دنیا تو غمِ دل بولے یہ بہت کم ہے ہم اتنے میں نہیں آئیں گے یہ بہت کم ہے دنیا یہ بہت کم ہے ہم اتنے میں نہیں آئیں گے اور ساتھوں کے شائدارائش دیوار میں کام آ جائیں شائدارائش دیوار میں کام آ جائیں خام پتھر ہیں یہ پائے میں نہیں شائدارائش دیوار میں کام آ جائیں شاہدار آئے شاہدار دیوار میں کام آ جائیں کام پتھر ہیں یہ پائے میں نہیں آئیں گے ملاز فرمائے کہ سخت جانی نے میری اتنا تھکایا ہے انہیں سخت جانی نے میری اتنا تھکایا ہے انہیں حادثیں اب میرے رستے میں نہیں ہیں سخت جانی نے میری اتنا تھکایا ہے انہیں حادثے اب میرے رستے میں نہیں آئیں گے اور دھوپ کا قرض چکانے کو چلے ہیں ہم سیف دھوپ کا قرض چکانے کو چلے ہیں ہم سیف جلتے جل جائیں گے سائے میں نہیں دھوپ کا قرض چکانے کو چلے ہیں ہم سیف جلتے جل جائیں گے سائے میں نہیں آئیں گے یہ غزل کے کسی مصرے میں نہیں آئیں گے دل کے آزار ہیں لہجے میں نہیں آئیں گے چل دے کہینا وہ بھی مخالف ہوا کے ساتھ اب بغیر کسی تبید کے میں شیر پڑا مطلع پڑا ہوں یقیناً آپ تک پہنچ جائے گا عرض کیا ہے کہ چل دے کہینا وہ بھی مخالف ہوا کے ساتھ چل دے کہینا وہ بھی مخالف ہوا کے ساتھ لازم ہے اپنے لوگ رہیں نا خدا کے ساتھ اچھا ہے چل دے کہینا وہ بھی مخالف ہوا کے ساتھ لازم ہے اپنے لوگ رہیں نا خدا کے ساتھ رٹس کرتا ہوں یہاں سے غزل کے شیر ملادہ فرمائے کہ دو گام چل کے راہے طلب سے پلڑ گئے دو گام چل کے راہے طلب سے پلڑ گئے جاتے بھی کتنی دور ہم اپنی آنا کے ساتھ اور یہ میری خاموشی ہی دلیل شکست ہے یہ میری خاموشی ہی دلیل شکست ہے دل آئی نہ نہیں ہے جو ٹوٹے صدا کے ساتھ یہ میری خاموشی ہی دلیل شکست ہے دل آئی نہ نہیں ہے جو ٹوٹے صدا کے ساتھ رس کرتا ہوں ملاف فرمائے کہ ہے آبرو اسی میں کے ثابت قدم رہو ہے آبرو اسی میں کے ثابت قدم رہو یا تو دیئے کے ساتھ رہو یا ہوا کے ساتھ ہے آبرو اسی میں کے ثابت قدم رہو ہے آبرو اسی میں کے ثابت قدم رہو ہے بہت خوب ہے یا تو دیئے کے ساتھ رہو یا ہوا کے ساتھ مختام اللہ فرمائیں کہ دنیا کو بے وفا تو کہے جا رہے ہوسیف دنیا کو دنیا کو بے وفا تو کہے جا رہے ہوسیف دیکھے گئے ہیں آپ اسی بے وفا کے ساتھ دنیا کو بے وفا تو کہے جا رہے ہیں دیکھے گئے ہیں آپ اسی بے وفا کے ساتھ کہا ہے کہ ان کو آزمانے میں ہم نے جلد بازی کی ان کو آزمانے میں ہم نے جلد بازی کی اپنا دل دو کھانے میں ہم نے جلد بازی کی ابر دو گھڑی کا تھا دھوپ عمر بھائی کی ہے ابر دو گھڑی کا تھا دھوپ عمر بھائی ہے سائبان کو ڈھانے میں ہم نے جلد بازی کی اور مارکے دلو جان کے شاید اور بھی ہوتے کیا بات ہے مارکے دلو جان کے شاید اور بھی ہوتے ہم نے جلد بازی کی مارکے دلو جان کے شاید اور بھی ہوتے ہیں مارکے دلو جان کے شاید اور بھی ہوتے ہیں بے شمار چہرے تھے بے حساب یادیں تھی ایک اسے بھلانے میں ہم نے جلد بازی کی اور دستکیں اگر دی تھی ایک ذرا ٹھہر جاتے دستکیں اگر دی تھی ایک ذرا ٹھہر جاتے کیوں پلٹ کے آنے میں ہم نے جلد بازی کی پھر دیکھئے کہ رنج و غم سے بیگانے یوں ہی اور جی لیتے رنج و غم کے دیوانے یوں ہی اور جی لیتے دل کو دل بنانے میں ہم نے جلد بازی کی اور تھی بساتے جہاں پر وہ دل کی آخری بازی جس کو ہار جانے میں ہم نے جلد بازی کی اور انتظار کرنا تھا انتظار کر لیتے انتظار کرنا تھا انتظار کر لیتے ٹوٹ ٹھوٹ جانے میں ہم نے جلد بازی کیا بات ہے انتظار کرنا تھا انتظار کر لیتے ٹوٹ پھوٹ جانے میں ہم نے جلد بازی کی اور ادجلے سے جذبے ہیں راکھ ہیں نہ کندن ہے ادجلے سے جذبے ہیں راکھ ہیں نہ کندن ہے غم کی لو بجھانے میں ہم نے جلد بازی کی اور رات ابھی تو باقی تھی خواب بھی ادھورا تھا رات ابھی تو باقی تھی خواب بھی ادھورا تھا سیف جاگ جانے میں ہم نے جلد بازی کی کشتیاں جلانے میں مارک دلو جاں کے شاید اور بھی ہوتے ہیں کشتیاں جلانے میں ہم نے جلد بازی کی کشتیاں جلانے میں ہم نے جلد بازی کی یہ تھے محترم صاحب نظامی صاحب جنہوں نے اتنا مرسا خوبصورت کلام پیش کیا کی جو دل پہ نقش کر گیا ایک ایک شعر ان کا اور جن کی تخلیق نے ساری کائنات کو اپنے دامن میں ایسا لگ رہا تھا سمیٹ لیا ہو کیا بات ہے ان کی شاعری موضوع کے نیپن کی وجہ اور احساس کی وجہ سے قابل توجہ بھی ہے بہت خوبصورت کلام پیش کیا نوازش مبارک بات کے مستحق ہیں صاحب نظامی صاحب اب ہمارے درمیان اس بزم کے صدر جو ایک شہجانی شخصیت کے مالک ہیں میری مراد ڈاکٹر موسیل جنگانوی صاحب سے ہے آپ کی شاعری انکشافات کا ذریعہ ہے جو ذات سے کائنات تک پھیلی ہوئی ہے آپ کے کلام میں زبان کی بصیرت کے ساتھ ساتھ مہابر تشبیحات کا بہت ہی اچھا استعمال آپ کی شاعری میں آپ کرتے ہیں آپ کی شاعری خان دل سے بام فلک تک آپ کو جاتی ہوئی محسوس ہوگی بہت اچھا قائم ہے واحفہ آپ یہ سمجھ یہ کہ حیدر آباد کے عدبی فنپاروں کا ایک نمائی حوالہ ہے جن کا نام ڈاکٹر موسیل جنگانوی ہے جو اس مشاعرے کی سادارت کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں بلکہ التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ہماری اس محفل میں جو شہرہ اکرام نے آج کلام سنایا اس محفل میں وہ بہت میاری تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک غزل ایک سے بڑھ کر ایک کلام شہرہ حضرات نے پیش کیا بے پناہ داد حاصل کی انہوں نے اور انتیاہی کامیاب محفل اختتام پر آ رہی ہے میں اپنے حصے کی شاعری سنانے کی کوشش کرتا ہوں ملازہ کریں کہ زخم لکھتے نہیں زخم لکھتے نہیں آزار نہیں لکھتے ہیں ہم کسی شخص کا کردار نہیں ہم کسی نہیں لکھتے ہیں ہم کسی شخص کا کردار نہیں لکھتے ہیں کیا کہنے اور قامت خسروی یوں ہم سے خفا رہتی ہے ہم کسی سائے کو دیوار نہیں لکھتے ہیں خامت خسروی یوں ہم سے خفا رہتی ہے ہم کسی سائے کو دیوار نہیں لکھتے ہیں اور روز خط لکھنے کی علت نہیں پالی ہم نے اچھا ہے روز خط لکھنے کی روز خط لکھنے کی علت نہیں پالی ہم نے ایک ہی بات کو سو بار نہیں لکھتے ہیں روز خط لکھنے کی بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ روز خط لکھنے کی روز خط لکھنے کی علت نہیں پالی ہم نے ایک ہی بات کو سو بار نہیں لکھتے ہیں اور بے خلم ناظرین مشارہ بے خلم ہاتھوں کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے بے خلم ہاتھوں کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے سر کی تعویل میں دستار نہیں لکھتے ہیں بے خلم ہاتھوں کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے سر کی تعویل میں دستار نہیں لکھتے ہیں اور روز و شب لوگ لکھا کرتے ہیں ردب و یابس روز و شب لوگ لکھا کرتے ہیں ردب و یابس اور جو لکھنا ہے وہی یار نہیں لکھتے ہیں روز و شب لوگ لکھا کرتے ہیں ردب و یابس روز و شب لوگ لکھا کرتے ہیں ردب و یابس اور جو لکھنا ہے وہی یار نہیں لکھتے ہیں اور یہ شیر ملادہ کریں کہ خافیہ ملنے سے اظہار نہیں ملتا ہے خافیہ ملنے سے خافیہ ملنے سے اظہار نہیں ملتا ہے میری جہاں جہاں اس طرح اظہار نہیں ملتا ہے میری جہاں اس طرح اظہار نہیں لکھتے ہیں خافیہ ملنے سے اظہار نہیں ملتا ہے خافیہ ملنے سے اظہار نہیں ملتا ہے اظہار نہیں ملتا ہے میری جہاں اس طرح اشار نہیں لکھتے ہیں اور نام کے ساتھ ہی پہچان بنا رکھی ہے نام کے ساتھ ہی پہچان بنا رکھی ہے اپنی تشیر کا اخبار نہیں لکھتے ہیں نام کے ساتھ ہی پہچان بنا رکھی ہے اپنی تشیر کا اخبار نہیں لکھتے ہیں اور یہ آخری شعر کے ساتھ دیتی ہی نہیں لفظ کی حیرہ پھیری ساتھ دیتی ہی نہیں ساتھ دیتی ہی نہیں لفظ کی حیرہ پھیری حرف اقرار کو انکار نہیں لکھتے ہیں ساتھ دیتی ہی نہیں حرف کی لفظ کی حیرہ پھیری حرف اقرار تو انکار نہیں لکھتے ہیں اور یہ غزل ملاحظہ کریں کہ بساتے ذات پتھرائی تو جانا بساتے ذات پتھرائی تو جانا بساتے ذات پتھرائی تو جانا اور خبر اقرار میں آئی تو جانا بساتے ذات پتھرائی تو جانا بہت شکریہ بساتے ذات پتھرائی تو جانا اور خبر اقرار میں آئی تو جانا اور سفر آسان نہیں ہے پانیوں کا سفر آسان نہیں ہے پانیوں کا جو تلوے آگئی کائی تو جانا سفر آسان نہیں ہے پانیوں کا جو تلوے آگئی کائی تو جانا اور یہ سہبائی کے لہو کیا چیز ہے اظہار کیا ہے لہو کیا چیز ہے اظہار کیا ہے غزل کچھ اور بل کھائی تو جانا بہت شکریہ اور یہ شعر بطور خاص شعر ہے کہ وراست ساری اپنے نام کر لی مگر اس اس نے مجھے بھائی تو جانا اور پرندہ کوئی گھر لوٹا نہیں ہے پرندہ کوئی گھر لوٹا نہیں ہے اکیلی شاخ چلائی تو جانا اور پرندہ کوئی گھر لوٹا نہیں ہے پرندہ کوئی گھر لوٹا نہیں ہے اکیلی شاخ چلائی تو جانا اور یہ شعر غزل کہنے کا فن ہم جانتے ہیں مگر اس نے غزل گائی تو جانا غزل کہنے کا فن غزل کہنے کا فن ہم جانتے ہیں مگر اس نے غزل گائی تو جانا اور تھی محسن یہ بھی جن سے نامبارک تھی محسن یہ بھی جن سے نامبارک خوی شہرت کی رسوائی تو جانا غزل کہنے کا فن ہم جانتے ہیں مگر اس نے غزل گائی تو جانا وراست ساری اپنے نام کر لی مگر اس نے مجھے بھائی تو جانا بہت بہت شکریہ جی 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 بساتے ذات پتھرائی تو جانا خبر اکبار میں آئی تو جانا اس مشاعرے کے صدر ڈاکٹر موسیل جنگانبی صاحب جنہوں نے اپنا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ساری وراست اس نے اپنے نام کر لی مگر اس نے مجھے بھائی تو جانا اس کے علاوہ بھی ایک شیر ان کا آج بھی اردو عدب کی فضاؤں میں گونج رہا ہے ضمیر بیچ کے ساسے خریدنے کا ہنر تمام عمر نگاہے جھکائے رکھتا ہے اس شیر کے خالی ڈاکٹر موسیل جنگانبی صاحب سے آپ ان کا کلام سن رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت محضوظ ہوئے ہوں گے یہ فکر کا کاروان عالم افکار کی نگار خانے کی سائر کرتا ہوا اقتدام پذیر ہوا بہت بہت شکریہ